پاکستان جیسی مجبوط گیدباجی والی ٹیم کے خلاف ساندار جیت کے بعد بھارتی اب اللے باجوں نے نیدر لینڈز کے گیدباجوں کے پرخچے اڑا دیے آپ کو بتا دیں کل یعنی 27 اکٹوبر کو بھارتی اٹیم نیدر لینڈز کے خلاف ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ کھیلنے اترے گی اس سے پہلے بھارت اور نیدر لینڈز کے بیچ ایک ابھیاس میچ کھیلنے گیا اس دوران بھارتی بلے باجوں نے جس اکرامہ کنداج میں بلے باجی کی اسے دیکھنے کے بعد نیدر لینڈز کے گیدباج تھر تھر کاپنے لگے پاکستان کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں بھلے ہی کپتان روہیت سرما لکیش راہل اور سوریہ کمار یاداؤ کا بلہ خاموس رہا لیکن نیدر لینڈز کے خلاف بھارتیہ ٹیم کی یہ تکڑی تابر توڑ تفانی بلے باجی کرتے ہوئے نیدر لینڈز کے گیدباجوں کے پرخچے اڑا دیئے اس کے علاوہ پچھلے میچ کے ہیرو رہے کنگ کوہلی اور ہاردک پنڈیا نے بھی ساندار بلے باجی کی آپ کو بتا دیں کہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویسے تو لگ بھگ سبھی ٹیمیں چیمپین بننے کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن دیکھا جائے تو بھارتیہ ٹیم نے اپنے پہلے مقابلے میں پاکستان کو جیس انداز میں ہرائیا ہے اسے دیکھنے کے بعد بھارت سمیت دنیا بھر کے کرکیٹ ویسے سگیا بھی مان رہے ہیں کہ اب بھارتیہ ٹیم کے ویجے رتھ کو روک پانا کسی بھی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوگا نیدر لینڈز کے کپسان اسکارٹ ایڈوارڈ بھی ابھیاس میچ میں بھارتیہ بلے باجوں کی طفانی بلے باجی دیکھنے کے بعد کل ہونے والے میچ میں اترنے سے پہلے ہی اپنی ٹیم کی ہار لگ بھگ تیہ مان چکے ہیں اب بھارتیہ ٹیم کے آکرامک بلے باجی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بطور سلامی بلے باج آئے کپتان روہیت اور ریسب پانت نے آکرامک بلے باجی کرتے ہوئے پاور پلے کے دوران پچاسی رن بنا دیئے ساتھویں اور کی پہلی گیم پر ریسب پانت پچپن رنوں کی تیج ترار پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے ویرات کوہلی بھی ماتر سولہ گیت پر پچاس رنوں کی آکرامک پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے کوہلی کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کرنے آئے ہاردک پنڈیا نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یوں ہی نہیں انہیں بھارت کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بلے باج کہا جا رہا ہے